بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوری ورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائیسی وے کچن میں ہوں مونا اور آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردستی فروٹ چارٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اسپیشلی ان لوگوں کے لئے جنہیں عام تو بہت زیادہ پسند ہیں تو وہ اس کو فروٹ چارٹ میں اس طرح مکس کر کے کھائیں گے تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے میں نے اس میں کچھ اور بھی فروٹس ایڈ کیا ہیں اور مینگو پیورے میں میں نے اس کو ریڈی کیا ہے ہوفلی آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل سپائیسی وے کچن کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے جیٹ پر سے کیسے ریڈی کر لیا ہے مینگو فروٹ چارٹ بنانے کیلئے میں نے کچھ فروٹس لیا ہے جن کو میں نے ابھی کٹ کرنا ہے اس میں ایک انار ہے یہ آڑو ہیں ناشپاتی ہے آم ہیں آم میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے یہ چار عدد کیلے ہیں اور یہ مٹھی بھر انگور ہیں دونوں کلرز میں میں نے لیا ہے ذرا فروٹ جو ہے وہ کلر فروٹ چارٹ جو ہے وہ کلر فول لگتی ہے تو اس میں سے جو فروٹ آپ کو پسند نہیں ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں جو اچھا لگتا ہے وہ اس کو ایڈ کر لیں ون کپ میں نے آم کی پیوری لی ہے یہ میں نے دو آم تھے میڈیم سائز کی ان کو میں نے بلندر میں ڈالا ہے اور ان کی یہ میں نے پیوری بنا لی ہے آر سے دس عدد بادام ہیں دو ٹیبل سپون کنڈینس ملک ہیں فور سے فائف ٹیبل سپون شوگر ہیں آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ تین سے چار عدد سٹرابیریز ہیں ایک تین سپون فروٹ چارٹ مسالہ ہے ہاف تین سپون کرش بلیک پیپر ہے اور یہ فروٹ چارٹ مسالہ اگر آپو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک پنچ نمک بھی ہے نمک بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں ص deg silly ہم فروٹس کو کٹ کر لیتے ہیں فروٹس میں نے آمی سارے کٹ لئی ہے یہ دیکھیں انار بھی میں نے صاف کر کے رکھ لیا ہے کیلے جو ہیں وہ میں اینڈ میں کاٹوں گی کیونکہ کیلے جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر مینگو جو پیورے ہم نے بنا کے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے کسی بھی پیالے میں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو کنڈینس ملک ہے وہ ڈال دیں گے چینی چینی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ فروٹ چاٹ مسالہ یہ بادام کالی مرچ اور نمک کالی مرچ جو ہے وہ میں نے کرش ڈال دیا اور ان کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب یہ جتنے فروٹس میں نے کاٹ کے رکھی ہیں وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے میں پھر بتا دوں اگر آپ کو اس میں سے کوئی فروٹ پسند نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور جو پسند ہے وہ ایٹ کر لیں تو ہم یہ سارا فروٹ اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے فروٹ میں جو ہم نے مینگو پیوری ڈالی ہے اس کا ٹیسٹ آ جائے اب سارے فروٹس کو میں نے مکس کر دیا ہے اب میں اس کے اندر کیلے آئیٹ کروں گی اور جب آپ کے گھر کوئی گیسٹ آنے لگیں تو آپ کیلے جو ہیں کیلے اور سیب وہ اینڈ میں آئیٹ کریں نہیں تو یہ ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو فروٹ چارٹ کی لوگ اتنی اچھی نہیں آتی ہے باقی فروٹس کو مکس کر کے فریج میں رکھ دیں اور باقی جو کیلے اور وہ سیب ہیں کلر اچھا رہتا ہے تو یہ اسی طرح ہی میں باقی سارے کیلے جو ہیں وہ اس کے اندر کاٹ دیتی اب کیلے میں نے آئیٹ کر دی انہیں اور اس کو میں مکس کرنے لگی ہوں میں نے اس کے اندر ایک سیب ڈالا ہے اگر آپ لوگوں کو سیب زیادہ پسند ہے تو آپ سیب زیادہ آئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو سٹرابیریز میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں بالکل اینڈ میں ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت ہی نازک فروٹ ہوتا ہے اور مکسنگ میں یہ بلکل مکس ہو جاتا ہے اور خراب لگنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جس سرونگ پیالے میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس میں ہم اس کو ڈال لیتے ہیں یہ لئے فرینز یہ ہماری بہت مزیدار سی جھٹ پرسی فروٹ چارٹ مینگو فروٹ چارٹ بلکل ریڈی ہے آپ کے گھر کوئی بھی گیسٹ آئیں آپ اسے ضرور بنائیں یہ بلکل ایک یونیک سی چارٹ بنتی ہے بہت تیسٹی لگتی ہے اس میں آپ نٹس کو کوئی بھی آپ کے پاس جو نٹس ہیں وہ آئیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے عام طور پر نٹس سے بھاگتے ہیں یہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں تو آپ اس میں آئیڈ کر دیں گے چھوٹا چھوٹا کٹ کٹ کے تو وہ پھر ان کو پتین چلتا وہ کھا لیتے ہیں تو وہ بڑی ضروری ہوتے ہیں جسم کے لیے تو یہ دیکھیں سٹرابرئیز کو میں نے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ سٹرابرئیز جو ہیں وہ زیادہ میشی نہ ہو جائیں تو ہوفلی آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی بلکل صرف فروٹس کٹنے میں ٹائم لگتا ہے باقی مکسنگ میں دیکھ لیں کوئی ٹائم نہیں لگا ہے جلدی جلدی بنائیں اور کوئی گیسٹ آئیں تو سیب اور کلے بعد میں ایڈ کیجئے گا ورنہ وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو ریسپی پسند آئے تو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ان کو بنا کے کھلائیے کا بھی اور پھر اپنے پھر میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کہ ان کو پسند آئیے کی نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ